موسیقی 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 تو بھگوان کی ایک شکتی ہے مایا اسی پرکار بھگوان کی تمام شکتیاں ہیں ہجار دو ہجار نہیں unlimited شری کرشنیرو انانت شکتی انانت شکتیوں میں تین شکتی پردھان ہیں شری کرشنیرو انانت شکتی تاتے تین پردھان گوڑاںگ مہا پرکار بھگو کہتے ہیں چک شکتی جیو شکتی مایا شکتی نام دیکھئے انانت شکتیوں میں تین شکتیاں پرمکھ میں مایا کا نام ہے چت شکتی انترنگا شکتی جیو شکتی تاتا ستھا شکتی مایا شکتی بہیانگا شکتی چت شکتی کا نام شروپ شکتی یوگ مایا کی شکتی یعنی پرسنل پاور اور جیو شکتی تاتا ستھا مہنے نیوٹرل اداسین اور مایا شکتی بہیرنگ سنچیپ میں سمجھئے کہ چت شکتی بھگوان کی پرسنل پاور وہاں مایا نہیں جا سکتی اور دوسری چت شکتی جیو یہ چیتن تو ہے لیکن مایا کے انڈر میں اسمان مائی شریجتے بشو میتت تسمی شکانیو مایا سن نردھا سویتا شطورو پنشت چوتھے ادھائی کا ناوہ مندر یہ مایا کے انڈر میں ہے صدا سے صدا سے اور وہ صدا سے مایا سے پرے ہے مایا سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی چت شکتی کے آگے چت شکتی جہاں آ جائے وہاں سے بھی مایا بھاگ جائے جیسے پرکاش آیا اندھکار گیا شکتی 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 مان سے پرسک نہیں رہ سکتی اگر آپ کہیں کہ مایا تو جڑ ہے وہ بھگوان کے سامنے نہیں آئے گی لیکن بھگوان کی آگ یا سے کام کرے گی جاسو ست یت جڑ مان بھاس ست ی ایو سہی ت سہایا آؤٹ اور کب کہیں گے جب جیو کمپلیٹ سرنڈر کرے گا ما میکم شرنم بھرج اس کے پہلے نہیں تو یہ اتنی بڑی پاور ما جڑ میں کیسے آگئی ہمارے بیچارہ اب چلا گیا چیتن اب یہ جڑ جڑ رہ گیا ایسے ہی ما یا جو کچھ کمال کرتی ہے بھگوان کی شکتی سے ان کی پاور پا کر اس کی اپنی پاور کچھ نہیں ہے جڑ ہے جڑ تو ایسی ایک بہت بڑی شکتی لیکن جڑ پلاس بہی ینگ کا نام ما یا ہے شکتی پان مہان در تم بید جم یہ جو سر پھرے لوگ کہتے ہیں مِتھیا ہے مِتھیا ہے ان سے پوچھو کہ تم اس سنسار میں رہتے ہو پر تھی بھی پر چلتے ہو کیوں یہ مِتھیا پر چلتے ہو پانی پیتے ہو برہمانند بھوگتے ہو اور پانی بھی پیتے ہو کیوں وہ تو مِتھیا یہ ہوا یہ آکاش میں رہتے ہو یہ تو مِتھیا ہے بھیکشا مانگ کے کھاتے ہو شنکر آچار ہاں کیوں یہ جو مِتھیا ہے کچھ ہے ہی نہیں پھر کیا کھاتے ہو کیوں کھاتے ہو یہ بھیکشا ہے سو داسی رگ بیر کی سمجھے مِتھیا سوپی رگ بیر کی داسی ہے بینا رگ بیر کی بھگوان کی پاور بھلا شتر ہوگی بھگوان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو بھگوان کے بیٹے کو دکھ دے ایسا کیسے ہوگا ہم سنساری لوگ بھی ہمارے بیٹے کو کوئی نوکرانی دکھ دے تو ہم نوکرانی کو نکال باہر کریں ایک منٹ میں تُو نے ہمارے بیٹے کو تنگ کیا تُجھ کو ہم نے دیا تا اپنا بیٹا سیوہ کرنے کے لئے کی ایسے ہی بھگوان کی اے پاور ہے داسی ہے جیو کلیان کرتی ہے اس کی برائی نہ کرو دشمن نہ مانو یہ کرپا کرنے کا کلیان کرنے کا طریقہ الگ ہے اس کا بس آپ کی ماں جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کی ماں نے کہا بیٹا دیکھ میں سندر سا کپڑا پہنا دیا نا آئے بالکار دیئے آئے اب بیٹا اسکول چلا جا مان جاؤں گا وہ گود میں کھیلتا تھا روز اب آج ممی پہلی بار کہتی ہے کہ تم سکول چلے جاؤ کیا ہو گیا میری ممی کو ارے بیٹا پڑھنا ہے بڑے ہو گے تو پھر کلیکٹر کمیشنر گورنر ہو گے ہاں لے رضی اللہ کھالو راج بیٹا ہے جاؤ پیر پٹھک نا شروع کیا انہیں کہا جاتا ہے کی نہیں جاتا یہ کیا ہو گیا وہ ہی ما ہے پکڑا ہاتھ بول ہاتھ پہ باندھ کے اور ٹانگ دوں گا اگر نہیں جائے گا کیا ما ہے یہ میری دشمن ہے جی ما ہے اب مار کھانے کی ڈر سے چلو روتا ہویا جا رہا ہے سو ایسے یہ ما آیا کرتی ہے جھا پڑ لگا لگا کہ ہم کو ہوش میں لاتی ہے کہ تم سنسار کو اپنا مانتے ہو چپل جوتے تم نے اس کو اپنا مانا اس نے دھوکھا دیا اس کو اپنا مانا اس نے سوارت کا چکر چلا کر دھوکھا دیا سنسار مانا مانا سنسار وہی ہم لوگ کر رہے ہیں اس لئے مایا ہماری ہی تائشنی میتر ہے لادلی لادلگی موسیقی